رسول کی پہچان کیلئے قرآن ایک وسیلہ ہے قرآن ایک وسیلہ ہے انسان کیلئے اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے رحمدہو ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة زخرف دخان جاسیہ اور الاحقاف کی تفسیر کریں گے سورة زخرف 43 نمبر کی آیت صورت ہے طائف کے سفر کے بعد نازل ہوئی اہلِ عرب اپنے مشرکانہ نظریات اور عقائد کے سلسلے میں جو دلائل پیش کرتے تھے ان کی ناماکولیت کو اس صورت میں بہت اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے مشرکین کے پاس اپنے شرک کے حق میں ایک یہ دلیل تھی کہ ہم نے اس کو اپنے آباؤ اجداد کو کرتے پایا ہے اس لیے ہم بھی اسی دین پر کاربند رہیں گے مشرکین مکہ کے جانب سے ایک اور دلیل یہ بھی پیش کی جاتی تھی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ وہ تو عیسائی تو اہلِ کتاب ہیں آسمانی کتاب کے علم بردار ہیں اس صورت میں حضرت عیسیٰ کی برات اور عیسائیوں کا از خود شرک کرنے کا آغاز کے بارے میں بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں کفار مکہ کو ایک احتراز یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت حکومت ظاہری شان و شوقت کا کوئی بھی سامان نہیں ہے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے فیرون بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو اس سواری کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں زخرف کی آیت 13 اور 14 ہے یہ سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرحین وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے عزیزانِ گرامی یہ ایک دعا بھی ہے اسے جب بھی کبھی کسی بھی سواری پر سوار ہوں تو پڑھ لیا کیجئے سیدنا علی سے روایت ہے کہ جب بھی کسی سواری پر کوئی آدمی بھی سوار ہو تو اگر وہ یہ دعا پڑھ لے تو سفر کی تمام صعوبتوں سے محفوظ رہے گا کہتے ہیں کہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی ایک پر نازل کیوں نہ ہو گیا کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر ہی دیئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں یہ زخرف کی آیت 31 اور 32 ہے اہل مکہ کو یہ اعتراض تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو دولت رکھتے ہیں نہ مال نہ کوئی رتبہ نہ اقتدار اور اللہ کے پاس مکہ اور طائف طائف بڑا شہر تھا مکہ بھی بڑا شہر تھا مکہ اور طائف کے اتنے بڑے بڑے شہروں میں اتنے بڑے بڑے سردار اور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا بڑے لوگوں میں سے اور انہی کو چون لیا جو کہ غریب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے جب یہ شکایت کفار نے کی کہ کتاب نازل کرنا ہی تھی تو مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر کسی سردار پر کیوں نہ نازل کر دی اتنے بڑے بڑے جاگیدار موجود ہیں ان جاگیرداروں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیوں چنا گویا یہ روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ بڑے لوگوں کو کیوں نہ دے دیا گیا جاگیرداروں اور سرداروں کو کیوں نہ نبوت دے دی گئی نبوت کفار کے نزیق بھی بہت بڑی سعادت تھی وہ اسے جانتے تھے سوچتے تھے کہ غریب آدمی کو کیوں دی گئی اسی طرح جب داہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا کر بھیجا تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ یہ تو ایک کمزور اور غریب آدمی ہے ہمارے بیچ بہت بڑے بڑے طاقتور مالدار لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے یہ نبوت جو ہے نہ تو مالداری کے عوض ملی نہ حکمرانی کے عوض ملی نہ جاگیرداری کے عوض ملی اور نہ ہی عبادت کے عوض ملی کسی نے اپنی ذاتی اور محنت اور کوشش کر کے یا بہت زیادہ عبادت کر کے یا بہت زیادہ نیک کام کر کے کبھی نبوت نہیں لی ہے یہ اللہ ہی کی مرضی ہے جسے چاہتا ہے اس بات کے لیے چن لیتا ہے ذکر اللہ سے غفلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں شیطان ان پر اپنا تسلط جمع لیتا ہے اور جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو تو بدترین ساتھ ہی نکلا سرہ زخرف کی آیت 36, 37 اور 38 کا ترجمہ عزیزانِ گرامی میں نے پڑھا ہے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ غفلت کے نتیجے میں کہ وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کے کلام کی قرآن کی تلاوت باقائدگی سے سوچ اور سمجھ کر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور سے شیطان کو اس پر چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر شیطان کو آپ پر تسلط کا اختیار نہیں رہتا اللہ کا ذکر کرنے والے سے شیطان ڈرتا ہے بھاگتا ہے دور بھاگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا اپنے اصحاب کو فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں نے شیطان کو بھاگتے دیکھا ہے اس رستے سے جہاں سے عمر بن خطاب گزر رہے ہوں وہ ان سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بارے میں فرمایا شیطان انسان کے دل میں دھرنا مار کر بیٹھا رہتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو شیطان موں کی کھا کر بھاگ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ پھر سے آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کا راستہ بھوک اور پیاس سے بند کر دو یعنی روزے کی حالت میں شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے اس لیے کسرت روزہ سے شیطان کا راستہ بند کر دو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن انسان کا سب سے بڑا دشمن ایک تو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے پیچھے سے وار کرتا ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا لیکن وہ کھلم کھلا دشمن ہے اور وہ چیلنج کر چکا ہے اور وہ کس طرح سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بتا چکے ہیں وہ خود بھی بتا چکا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھلم کھلا دشمن ہے اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو اپنا بنا لے دبا لے اپنے قابو میں کر لے اور وہ انسان پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنا مستقل ساتھی بنا لیتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا رخ انسان کے سامنے ایسے ہو جائے انسان کے سامنے وہ ایسا زندگی کا رخ پیش کرے جو انسان کو بہت بھلا لگتا ہے اور وہ شیطان کو ہی اپنا ساتھی سمجھ کے اس کے بتائے ہوئے رخ کو اپنا رخ اور صحیح رخ سمجھ کے اپنا لیتا ہے اے اپنے عامال کی حقیقت کا جب انسان کو پتا چلے گا اس وقت وہ بہت پچتائے گا جب اسے شیطان کے بتائے ہوئے راستے غلط راستوں پر لے جائیں گے اور جب وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ میں جسے بہترین ساتھی بنا بیٹھا ہوں وہ مجھے کس بدترین انجام پر لے آیا ہے تو اس وقت وہ تڑپتے ہوئے کہے گا اے کاش تو تو بہت ہی برا ساتھی تھا تجھ سے میں بچ جاتا تیرے اور میرے بیچ اتنا بود ہوتا اتنا اتنی دوری ہوتی جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ کی دوری ہے اے کاش تو میرا ساتھی کبھی نہ بنتا اللہ تعالی نے شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو بے شک تم سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے عزیزانِ گرامے ایک عابد سے عبادت کرنے والے سے شیطان بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک عالم سے شیطان ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے اس سے ڈرتا ہے یعنی اللہ تعالی نے اس قرآن کے علم میں اتنی قوت اتنی طاقت رکھی ہے کہ شیطان کی مجال نہیں ہوتی کوئی ایسے شخص کے قریب بھی بھٹک جائے جس کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے اللہ کا علم ہے اللہ کے قرآن کا نصیحت کا ذکر کا علم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو مضبوط پکڑے رہو اگر تم اس پر جمع رہے اس علم کو تھامے رہے تو یہ علم تمہاری حفاظت کرے گا شیطان تمہارے قریب بھی بھٹکنے نہیں پائے گا اس کے بعد اللہ تعالی آخرت اور شفاعت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے در گزر کرو اور کہہ دو سلام ہے تمہیں ان قریب انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا یعنی ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کے پیچھے تم خود دکھی ہونا بھی چھوڑ دو سلام علیکم کہہ کے ان سے ہٹ جاؤ اور انہیں میری حوالے کر دو ان قریب میں خود انہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اس کے بعد عزیز آنِ گرامی سورہ دخان شروع ہوتی ہے یہ سورہ نمبر 44 ہے دخان دھوئے کو کہتے ہیں دھوئے کے ذکر کی مناسبت سے یہ اس کا علامتی نام ہے جب کفارِ مکہ کی مخالفانہ رویش شدید تر ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے رب یوسف کے کہت جیسے کہت سے میری مدد فرما یعنی اس امت پر اس قوم پر کہت نازل کر دے گھوکا پیٹ ہوتا ہے تو زیادہ فساد نہیں سوچتا ہے بھرے پیٹ سے بدحضمی سے ہر قسم کے فساد اور فتنوں کے خیالات آتے ہیں اے رب ان کے اوپر ایسا کر دے جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں ان کی قوم پر کہت نازل کیا تھا تب انہیں اللہ یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور سارے علاقے میں مکہ میں ایسا زور کا قہد پڑا کہ لوگ بل بلا اٹھے اہل مکہ درختوں کے پتے گھاس اور چمرے کھانے لگے اور چمرے کھا کھا کر اُبال اُبا کر خود بھی کھاتے تھے اور بچوں کو بھی کھلاتے تھے آخر کار تمام سرداران مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے کر آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے عزیزانِ گرامی تھوڑا سا وقفہ لے کر یہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ 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 ویلکم بیک ناظرینِ کرام ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہم بات کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں کہت سالی کی اس سال پھر اتنا برا حال ہوا کہ یہ سب لوگ مجبور ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی ہے ایسا ہو گیا ہے تو کیوں نہ انہی سے دعا کرائیں اور یہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں یہ سارے آپ سے مل کر آئے اور درخواست کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو ہم کہتے ہیں یہ کہتے تھے اس وقت یا شیخ اور یا محمد بن عبداللہ مطلب محمد بن عبداللہ کہنے لگے کہ آپ اگر دعا کرتے ہیں کہ یہ عذاب ٹل جائے تو اور اگر عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم آپ کی نبوت کا ایمان لے آئیں گے آپ کی نبوت کو مان لیں گے قہد کے سلسلے میں یہاں اللہ تعالیٰ قوم فرعون کا ذکر کرتے ہیں کہ ان پر بھی مختلف عذاب آتے رہے اور یوں ہی جب جیسے کہ ان پر عذاب آیا یوں ہی یہ لوگ آپ کے پاس جیسے آئے وہ لوگ بھی ایسے ہی موقع پر آ جایا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ کے سامنے روتے اور بلبل آتے تھے اور کہتے تھے یا موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے یہ عذاب ٹل جائے یہ عذاب ٹلنے کی دیر ہے ہم آپ کی توحید کو آپ کے رب کو مان لیں گے اور یہی نہیں بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ کر دیں گے جو بات جو کام آپ لے کر آئے ہیں آپ کے پروجیکٹ پر ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کر آئی ہے کہ انہوں نے بھی سیدنا موسیٰ والا کام کیا ہے سیدنا موسیٰ کے ساتھ جو ان کی قوم کرتی رہی ہے اہل مکہ کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری کیفیت اگر آج سیدنا موسیٰ کی قوم کی طرح ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ سیدنا موسیٰ کی قوم پر بہت سارے عذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں تمہارا انجام بھی پھر ویسے ہو سکتا ہے عقیدہ آخرت کے سلسلے میں کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر مر کر جی اٹھنا برحق ہے تو ہم سے پہلے مرنے والوں میں سے کسی ایک کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیجئے اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظام کائنات بچوں کا کھیل نہیں ہے جب چاہا بنا لیا اور جب چاہا مٹا دیا اللہ کے یہاں ہر وقت ایک معین ہے ہر کام کے لئے ایک وقت معین ہے اور اپنے اپنے وقت پر وہ کام ہو کر رہے گا عقیدہ آخرت کا انکار تمہاری ہر اخلاقی برائی کا سبب ہے جن کا محاسبہ موت کے بعد یقینی ہے قسم ہے اس کتاب مبین کی جس کو ہم نے ایک بڑی چیز بڑی خیر والی بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبیہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے قرآن مجید مبین ہے یعنی جس کے احکامات کھلے اور واضح ہیں حق میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ اس کتاب مبین کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا ہے لیلت المبارکہ لیلت القدر خیر والی رات بہت بڑی رات ایسی رات جس میں اللہ رب العزت تمام اہم امور کے فیصلے فرمایا کرتے ہیں وہی رات اللہ تعالی نے سورہ القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہہ کر بھی اور واضح کر دی ہے لیلت القدر اور لیلت المبارکہ ایک ہی رات ہے جو رمضان میں آتی ہے کیونکہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے یعنی یہ لیلت القدر اور لیلت المبارکہ دونوں میں قرآن یہ دونوں ایک ہی رات ہیں ان دونوں میں قرآن نازل ہوا ہے پھر اللہ تعالی فرعون کا انجام بتاتے ہیں اس صورت میں فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب آئے ان کا ذکر یوں ہے کہ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا یعنی حضرت موسیٰ نے اے رب یہ لوگ مجرم ہیں رب نے جواب دیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دینا یہ سارا لشکر غرق ہو جائے گا کتنے ہی باغ اور چشمیں اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ لوگ چھوڑ کر گئے کتنے ہی عیش کے ساز و سامان تھے جن میں وہ لوگ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان کی چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان نے ان کو ذرا سی محلت بھی اور دے دی اہل جہنم کی خوراک کے بارے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں زکوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھایا کرتا ہے پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اسے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب چکھو اس کا مزہ بڑا زبردست اور عزردار انسان بنا پھرتا تھا یہ سورة دخان فورٹی ٹو سے فورٹی نائن تک آیات کا ترجمہ کیا ہے میں نے اس کے بعد اللہ تعالی عزیزانِ گرامی اس سے پہلے کہ ہم اس کے بعد جائیں ہم یہاں رکھ کر اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے ہم میں سے کوئی بھی جہنم اور ایسا کھانا اور ایسا پانی اور ایسا عذاب نہ دیکھے اللہ تعالی اس پاک بابرکت مہینے میں ہم سب کو معاف فرما دے اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو سب سے پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ اے اللہ امت مسلمان پر مغفرت عامہ فرما دے سب کے لئے مغفرت کی دعا مانگا کیجئے اللہ تعالی سب سے پہلے آپ کی مغفرت کریں گے اور ان سارے عذابوں سے زکون کے درختوں سے اس ساری گندی گندی چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی جنتی لوگوں کی بات کرتے ہیں آئیے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے متقین لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیچے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بیاہ دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے وہاں موت کا مزا بھی وہ کبھی نہیں چکھیں گے دخان 50 سے 56 تک اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں متقین لوگوں میں شامل فرمائے اور جنتی لوگوں میں شامل فرمائے اس کے بعد سورہ جاسیہ جو سورہ نمبر 45 ہے یہ شروع ہوتی ہے اس سورہ کے مضامین میں سورہ دخان کے مضامین ملتے ہیں ان کا تسلسل معلوم ہوتا ہے ملکل وہی کہ وہی مضامین ہیں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں ساری کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے اپنے وجود سے لے کر زمین اور آسمان تک پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیوں کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ گے اللہ کی توحید کی شہادت ملے گی زمینی نباتات ہیوانات شب و روز کا اختلاف دن اور رات کا بدلتے رہنا انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی میں آنے والے مختلف مراحل پر غور کیا جائے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا پتا دیں گے کفار کو تنبیح کی گئی ہے کہ اگر تم نے آج تک مر کر زندہ ہوتے کسی کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں کیا چیز تمہارے مشاہدے میں نہ ہو اگر تو کیا وہ دنیا میں بھی نہیں ہوگی یعنی دنیا کی ہر ہر چیز ہر ہر علم تمہارے پاس ہے کہ ہر چیز کا مشاہدہ تم نے خود سے کیا ہے تو اس کو مانا ہے تم اس کے وجود کا انکار اس بات سے کر دوگے کہ اس نے تمہارے سامنے کسی کو زندہ کر کے کھڑا نہیں کیا ہے آخرت کے زندگی کے اوپر تفصیلی بات ہے کہ آخرت دراصل اقل اور انصاف کا تقاضہ ہے اگر آخرت نہ ہو تو دنیا میں کسی کو انصاف نہ ملے زمین میں بکھری ہوئی اشیاء کو اللہ کی وحدانیت پر بطور گواہ پیش کیا گیا کہ جیسے رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح موت کے بعد زندگی آئے گی اور پھر ان لوگوں کو معلوم ہوگا جو اس زندگی کے آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ہر جھوٹے اور گنہگار پر افسوس ہے کہ اس کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو سن لیتا ہے پھر غرور سے زد کرتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی تابع اور انسان کی خادم بنائی گئی ہے ہم نے تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے اگر تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچیں انسان مر جاتے ہیں مر گئے ہیں سو پچاس ہزار لاکھ کروڑ سارے کس چیز کو فرق پڑے گا کسی کو بھی نہیں اگر ہوا بند ہو گئی ہے انسان مرنے لگیں گے سورج نہیں نکلا ہے نہیں نکلتا ہے روشنی نہیں آتی ہے ہم مرنے لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ سورج ہوا پانی یہ ساری نعمتیں یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں یہ سب ہمیں فائدہ دے رہی ہیں ہم نے پیدا ہو کر کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیا ہمارے مر جانے سے بھی کسی کا نقصان نہیں ہوگا ہماری زندگی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے مرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے لیے اس دھرتی پر اس کائنات پر ہر چیز پیدا کی گئی ہے جو ہمارے لیے کام کر رہی ہے جو ہماری خدمت کر رہی ہے کافر کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے مرتے ہیں جیتے ہیں ہمیں تو زمانے نے مار دیا ان کو اس کا کچھ علم نہیں وہ صرف وہم سے زن سے اپنے خیال سے بات کر رہے ہیں سورہ جاسیہ کی آیت 24 ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو جان دیتا ہے اور وہی تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں وہ دوبارہ اکٹھا کرے گا لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بات فرماتے ہیں اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے عزیزانِ گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اسی آیت کی تفسیر سے شروع کریں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو فائی فور سکس فور سکس اور کیو ٹی وی کی اس خصوصی سیوہ سے مستفید ہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ عزیزانِ گرامی ہم سورہ الجاسیہ کی آیت ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن کا ترجمہ کر رہے تھے کہ تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی یعنی قیامت کے دن ہر شخص اس طرح سے نہیں ہوگا کہ فردن فردن اسے حساب لیا جا رہا ہے وہ بھی لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک ایک عمد کر کے اپنے اپنی شریعت کے حساب سے اپنے اپنے پیغمبر کے ساتھ بلائی جائے گی یعنی ایک ایک عمد اپنا اپنا جواب دے گی اور ان کے پیغمبر ان کے اوپر گواہی دیں گے اسی طرح مسلمان عمد الگ ہوگی اور وہ اپنا حساب قرآن کے مطابق دے گی ان کی شریعت میں جو کچھ ہوگا یعنی حساب مثال کے طور سے ایسی لے لیجئے کہ حساب یوں ہوگا انجیل میں جو کچھ ہے حسائی اس پر چل رہے ہیں توریت میں جو کچھ ہے یہود اس پر چل رہے ہیں قرآن میں جو کچھ ہے مسلمان اس پر چل رہے ہیں اس حساب سے فیصلہ ہوگا اس حساب سے حساب کتاب ہوگا یعنی ایک امت بلائی جائے گی پھر اس امت کے دین کے مطابق اس کی شریعت کی کتاب بلائی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ریجسٹر پھر کھلوائیں گے اب پہلے اجتماعی اور پھر انفرادی اس ریجسٹر کے مطابق حساب کتاب دینا ہوگا آج یہ ہماری کتاب تمہارے لیے تمہارے بارے میں ایک ایک بات سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ کے تم کرتے جاتے تھے اور ہم لکھواتے جاتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھولائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے یہ اس دن کی ملاقات کیا ہے قیامت کا دن تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مزاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہٰذا آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو جاسیہ 33 سے 35 تک عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آج میں بھی تمہیں بھولتا ہوں جیسے تم نے مجھے بھولا دیا تھا جیسے تم نے یہ آخرت کے دن کو آج کے حساب کو بھولا دیا تھا اللہ کا بھولنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اگνور کریں گے بالکل ویسے ہی جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتے رہے نظرانداز کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں نظرانداز کر دیں گے ان کی طرف دیکھیں گے نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے اس کے بعد سورہ احقاف شروع ہوتی ہے یہ سورہ دس نبوی کے آخر کی ہے اس سورہ میں جنات کا واقعہ ہے یہ چند جن تھے جو قرآن سن کر واپس چلے گئے تھے شاب عبی طالب اور پھر طائف کا سفر ہو جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے آپ کی تبلیغ سے بھاگ کیوں نہ رہے ہوں شاب عبی طالب سوشل وائکارٹ تھا اور ظاہر ہے کہ یہ آپ سے نفرت کا اظہار کم اور آپ کے دین سے نفرت کا اظہار زیادہ تھا جیسے کہ قرآن خود یہ بات بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے بیچ بہت سال سے رہ رہے تھے اور قرابتداری کا حق بھی تھا اور صادق اور امین بھی تھے آپ سے نفرت نہیں اللہ کے ذکر سے قرآن سے اس نئے دین سے انہیں نفرت تھی اس کے وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے سوشل وائکارٹ کر دیا تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب اور بعض ننے منے بچوں کو بھی درختوں کے پتے اور چمڑی چبا چبا کر وقت کاٹنا پڑا ان سختیوں کو جہل جہل کر حضرت خدیجہ بیمار پڑی اور اس کے فوراں بعد وہ فوت بھی ہو گئیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اب یہ سفر اس قدر مشکل کا سفر تھا اتنا تکلیف کا سفر تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا جب اہد کی جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کا خون بہ رہا تھا حضرت فاطمہ صاف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی تو حضرت عائشہ نے دھیان بدلنے کے لئے کہا یا رسول اللہ آج کے دن سے زیادہ سخت دن تو آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا نہیں عائشہ اس سے کہیں زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا جب میں نے طائف میں پتھر کھائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے انہیں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا ان کا خون ان کے جوتوں میں جم گیا حضرت زید ان کے پاؤں دھوتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پاؤں کہاں سے شروع ہوا اور جوتہ کہاں سے شروع ہوا یعنی اتنا خون بہ گیا کہ دونوں جم گئے اکٹھا ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا تسلیح کرا رہے ہیں ان حالات کو میں نے اس لئے بتایا کہ ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھئے بہت سارے لوگ بہت سارے انسان کتنے ظالم ہو گئے ہوں آپ کی بات نہ سنتے ہوں نہ سننا چاہتے ہوں کوئی بات نہیں ایک اور مخلوق بھی ہے جنات انہوں نے آج آپ سے آپ کا کلام سنا ہے اللہ کا کلام آپ کی زبان سے سنا ہے اور وہ آپ کے کلام کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور جا کر اپنے لوگوں میں اس کی مدھہ سرائی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایسی بات سنی ہے ایک انسان آج ایسی باتیں کر رہا ہے جو انسان کا کلام نہیں رب کا کلام ہے اس صورت میں بالاختصار اللہ تعالیٰ نے کفار کی تمام گمراہیوں کی تردید کی ہے اور کفار کو خبردار کیا ہے کہ تم اگر اقل و دلیل سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تأصب اور ہردھرمی سے کام لوگے تو اپنا انجام خود ہی خراب کر لوگے اللہ تعالیٰ کے بس میں یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ ختم کر کے دوسری مخلوق پیدا کر دے وہ جنات ہی سے کام چلا لے وہ اس کی عبادت کرتے رہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا کہ سچائی ظاہر کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی گئی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کوئی نہیں ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق والدین کا تذکرہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برطاؤ کریں اس کی ماں نے اسے مشکت اٹھا کر پیچ میں رکھا مشکت اٹھا کر تکلیف سہ کر اسے پیدا کیا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں اس کی زندگی کے تیس سال لگ گئے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے خوشی اور سکون عطا فرما میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمامبرداروں میں سے ہوں سورہ احکاف کی چودہ اور پندھرہ آیات کا ترجمہ ہے یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنے دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے ہو اور جو نافرمانیہ تم نے ابتلک کی ہیں ان کی سزا آج تم کو زلط کے عذاب کی صورت میں دی جائے گی آقاف نائنٹین اور ٹوینٹی عزیزانِ گرامی اس دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ نیک عامال اچھی عادتیں دوسری قوموں میں ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہم سے زیادہ اچھے عامال دوسری قومیں کر رہی ہیں کیا کرتی ہیں خاص طور سے ایک دوسرے کی مدد کرنا وقت کی پابندی کرنا سچ بولنا اب اگر یہ باتیں ضائع کر دے اللہ تعالیٰ تو یہ اس کی شان تو نہیں اس نے تو خود یہ حکم دیا کہ ایسا کرنا چاہیے اب یہاں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ کافر لاکھڑے کیے جائیں گے ایمان ان کے پاس نہیں ہے عامال اچھے کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کے عامال کے بدلے میں انہیں ساری نعمتوں سے نواز دے گا جو انہیں چاہیے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول کرے گا انہیں عزت بھی دے گا انہیں سکون بھی دے گا اچھی اولاد بھی دے گا صحت بھی دے گا مال بھی دے گا دولت بھی دے گا یہ سارے سکون جو نیک عامال کے بدلے میں اس نے وعدہ کر رکھے ہیں وہ دنیاوی زندگی میں انہیں دے کے ان کا حق ادا کر دے گا ان کا معاملہ ان کا حساب کتاب پورا کر دے گا اب آخرت میں ان کے ذمہ کیا واجب الادا رہے گا اس دنیا میں وہ اچھے عامال بدلے کے طور سے نیک چیزیں حاصل کر چکے اب تکبر جو زمین میں وہ کرتے رہے تھے اور تکبر ان کا حق نہیں تھا اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے لئے یہ بات کرتے ہیں تکبر اور بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے اللہ کا بچھونا ہے اللہ کا لباس ہے اللہ کا حق ہے اور کسی میں اگر ہوگا تو وہ اسے برداشت نہیں کرے گا وہ اسے برداشت کر ہی نہیں سکتا اللہ اکبر سب سے بڑا وہی ہے کہ بریائی صرف اسی کا حق ہے اس کا بدلہ دے گا وہ اور جو نافرمانیاں وہ اللہ کی کرتے رہے ہیں ان کے بدلے میں جہنم کی آگ دے گا اور وہ واقعہ بھی یہاں پر قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تاکہ وہ قرآن سنے جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا سنو خاموش ہو جاؤ جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اب نازل کی گئی ہے تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئے کتابوں کی رہنمائی کرنے والی ہے حق کی سیدھی راہ کی اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کی طرف بلانے والے کی اس دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لیاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذابِ علیم سے بچا لے گا سورہ الاحقاف آیت ٹوئنٹی ایٹ سے ٹھئی ٹی ون قطع